موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بعحسان علی امی الدین اما بعد ناظرین کرام اس سے پہلے درس میں آپ حضرات کے سامنے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی مشہور حدیث بنیہ الاسلام علی خمسن کے معانی اور مفاہیم کے وضاحت کی گئی تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی یہ حدیث نہایت اہم حدیث ہے اور اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کی جو مختلف عامال ہیں ان تمام عامال کے حیفیت یقصہ اور برابر نہیں ہوا کرتے ہیں ہر عمل کے اپنی حیثیت ہوا کرتے ہیں لہذا کچھ عامال ایسے ہوتے ہیں جن کو بنیاد کے حیثیت حاصل ہے کہ اگر وہ بنیاد منہدیم ہو جائیں تو گویا کہ انسان کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے کہ انسان کا اسلام اور اس کا ایمان منہدیم نہ ہو جائے دوسرے اور عامال ہیں جو بھی شریعت کا حصہ اور اسلام کا جدھ ہیں لیکن ان کی وہ حیثیت نہیں ہوتی جو دیگر عامال کی حیثیت ہوتی ہے چنانچہ اس کا اندازہ اس بات سے بھی ہم لگا سکتے ہیں کہ صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ہم نے یہ حدیث کس موقع سے بیان فرمائی تھی چنانچہ اس کا موقع کیا تھا ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ہم سے کہا کہ کیا آپ جہاد کرنے کے لئے نہیں جائیں گے آپ جہاد کے لئے کیوں نہیں نکلتے گویا کہ ان صاحب کا اعتراض تھا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی ہم جہاد کے لئے نہیں نکلتے اس موقع سے صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ہم نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی مقصود ان کا اس وقت یہ تھا کہ جہاد اسلام کا ایک اہم حصہ ہے یہ تسلیم ہے لیکن جو سائل کا انداز تھا اس سے اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ لگتا اگر کوئی شخص جہاد میں نہیں جاتا ہے تو گویا کہ ایسے انسان کا اسلام اور ایمان گویا کہ یہ خطرے میں ہیں تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو ایمان کا اسلام کا رکن قرار دیا ہے اسلام کی اساس اور بنیاد قرار دیا ہے ان عامال کے اندر جہاد کا تذکرہ نہیں ہے جہاد کی حیثیت اپنی جگہ پر لیکن یہ جو سارے عامال ہیں ان عامال کی حیثیت اپنی جگہ پر ہے بہت سے لوگ جو نئی فکر کے نئے خیال کے کچھ لوگ ہوتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں آخر اس طرح کے عامال یہ اسلام کی بنیاد کس طرح سے ہو سکتے ہیں انہیں یہ لگتا ہے نہیں وہ دوسرے عامال جو ایک سماجی عامال ہوتے ہیں اور اسی طرح سے خدمت خلق کے عامال ہوتے ہیں یہ وہ عامال ہیں جن کو ایمان کی بنیاد ہونا چاہیے ایمان کے ارکان اسلام کے ارکان ہونا چاہیے لہذا انہیں شباہ ہوتا ہے کہ آخر یہ عامال کیسے ہوتے ہیں تو ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی ہے کس چیز کی کیا حیثیت ہے اس کی تائین ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن و دماغ سے نہیں کرنا ہے بلکہ اس کی تائین اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہمیں اور آپ کو اختیار نہیں اس بات کا ہے کسی چیز کو چاہیں اس کا مقام بڑھا دیں جس کا مقام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اونچا کر رکھا ہے اس کا مقام اونچا رہے گا اور جس چیز کا مقام وہ نہیں رکھا ہے اس کا مقام نہیں چاہ رہے گا لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیاں پر فرمایا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اسلام کی اساس اور اسلام کی بنیادیں ہیں دوسرے اس کے علاوہ یہ جہاں اسلام کے جو عرکان ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان چیزوں کو اگر اسلام کے عرکان قرار دیا ہے جہاں ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت ہیں وہی دوسری طرف یہ وہ عامال ہیں جن کے دریئے سے انسان کی معاشرتی زندگی کی بھی اصلاح ہوتی ہے اور جو معاشرتی سماجی برائیاں ہوتی ہیں ان کا خاتمہ بھی نہیں کے دریئے سے ہوتا ہے بس ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان ان چیزوں کی معنویت کو سمجھے چنانچہ اقامتِ صلاة صلاة کو قائم کرنا جہاں یہ اسلام کا اہم رکن ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی سب سے اہم یہ عبادت ہیں وہی اس کے ساتھ ساتھ جس انداز سے صلاة کو رکھا گیا ہے کہ انسان پاک و صاف ہو کر کے اور اس کے بعد مسجد کے اندر آئے سب لوگوں کے ساتھ صلاح دا کرے کتنی سارے حکمتیں اس کے اندر موجود ہیں انسان سب سے پہلے باوضو ہوتا ہے دن میں پانچ مرتبہ انسان وضو کرتا ہے پانچ مرتبہ اس طرح سے انسان کے ہاتھ پیر چہرہ ناک مو صاف کرنے سے انسان کے اپنی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ انسان سمجھ سکتا ہے اسی طرح کہ انسان باوضو ہو کر کے مسجد میں آتا ہے مسجد میں آنے کے بعد انسان تمام لوگوں کے ساتھ مل کر کے صلاح دا کرتا ہے ایک وہ انسان جو مسجد کے اندر ایک غریب انسان کے ساتھ اور وہ انسان جسے معاشرے کے اندر کچھ لوگ کم درجے کا سمجھتے ہیں ان کے پہلو میں کھڑے ہو کر کہ اگر انسان صلاح دا کر سکتا ہے ایسا انسان اپنے سماز کے اندر اونچ اور نیچ کا قائل نہیں ہوگا وہ یہ نہیں سمجھے گا یہ انسان ہم سے نیچا ہے ہم اس سے اونچے ہیں یہ ہمارے پہلو میں کھڑا نہیں ہو سکتا یہ ہمارے برابر میں نہیں بیٹھ سکتا لہذا وہ انسان جو مسجد کے اندر حاضر ہوتا ہے اور کسی بھی مسلمان کے پہلو میں کھڑے ہو کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرتا ہے اس کے ذہن کے اندر اس طرح کی باتیں نہیں جگہ پاسکتی ہیں اسی طرح سے انسان جو مسجد کے اندر آتا ہے اس سے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے حالات سے واقفیت ہوتی ہے ملاقات ہوتی ہے ایک دوسرے کے دکھ درد میں انسان شریک ہوا کرتا ہے دوسروں کے حالات دریافت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد کے اندر سے صحابہ اکرام کے حالات دریافت کیا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے کہ فلان شخص آج کے نظر نہیں آ رہا ہے کیا بات ہے تو معلوم ہوا اس کے فلان کسی عزیز کا مسئلہ نہیں انتقال ہو گیا ہے اس کو اس آج کلاب کی مجالس میں یہاں پر نہیں آتے اب نے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ لیا کرتے ہیں کسی اور کے بارے میں پوچھا کہ فلان صاحب کیوں نہیں آ رہے تو ان کے بارے میں کوئی بات بتائی گئی تو یہ مسجد کے اندر جہاں انسان آ کر کے صلاح ادا کرتا ہے وہیں اس کی یہ فوائد بھی ہیں اس کے علاوہ ایک مسجد سے انسان کو دین کا اسلام کا پیغام ملتا ہے یہاں انسان معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں کی نشاندگی بھی ہوا کرتی ہے یہاں سے مساجد کے اندر اگر انسان مسجد میں آیا ہے اگر نماز کے بعد دروس کا احتمام ہوتا ہے تو اسی بہانے انسان دین اور اسلام کی باتیں میں سکھ لیا کرتا ہے تو دیکھنے میں تو یہ کہا جائے گا کہ ایک نماز پڑھنا نماز آ کے ادا کرنا لیکن اگر انسان اس نماز کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جس دھنگ سے فرض کیا ہے اور جس طرح سے ادا کرنے کا حکم دیا ہے اگر انسان اس پر غور کرے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ آخر اس ایک صلاحات کے اندر کتنی زیادہ حکمتیں پوشیدہ ہیں اس کے علاوہ انسان جو صلاحات ادا کرتا ہے جو جو قیفیات ہوتی ہیں ابھی نہیں کہتے کہ صلاحات آدمی اس لیے ادا کرے لیکن آج کیا طبعہ اس بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ انسان اس صلاحات کی ادائیگی سے اور نماز پڑھنے سے اور نماز کے جو حرکات ہوا کرتی ہیں تو اسی طرح سے اور جو اس کے بعد دیگر اور ارکان اسلام ہیں ایتائے زکاة کا مسئلہ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں انسان کو یہ حکم دیا کہ انسان اپنے مال کا ایک حصہ نکالے اللہ کے راستے میں دے وہیں اسی زکاة کے ذریعے سے ایک جو مسلم معاشرہ ہے پورے مسلم معاشرے کی کفالت ہوا کرتی ہے اگر مسلمان اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زکاة کی ادائیگی کا احتمام کریں تو مسلمانوں کے درمیان سے چاہے وہ بھکمری ہو فاقع کشی ہو فقیری اور محتاجی ہو ان ساری چیزوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے یہ ایک اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت ہے وہیں اس کے دریعے سے معاشرے کے اندر خیر اور بھلائی رواج پار سکتی ہے کتنے وہ لوگ جو مال نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے میدانوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں اور صحیح راستے پر چلنے کے بجائے غلط راستہ عمر پڑ جائے کرتے ہیں وہ لوگ اگر اس زکاة کی ادائیگی کا احتمام کیا جائے اور مسلمان اس کا احتمام کریں تو ان بہت ساری برائیوں کا سماجی برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے حج ادا کرنے کا حکم دیا ہے حج صرف یہی نہیں ہے کہ انسان یہاں سے سفر کر کے گیا اور وہاں جا کر کے خانہ کعبہ کا تواف کیا یہ عبادت ہے خانہ کعبہ کا جا کر کے تواف کرنا مختلف جو مشاعر ہیں حج کے وہاں جانا اور جس جس طرح سے حکم دیا گیا ہے جن مقامات پر جانے کا حکم دیا گیا ہے جو جو عامال کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان سارے عامال کو انسان انجام دے اسی طرح سے اس کے ذریعے سے ایک مسلمان کو دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے حالات سے واقفیت بھی ہوتی ہے یہ جو انسان کے ذہن کے اندر اور دماغ کے اندر انسان یہ اپنے ہی آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے یا انسان اپنے ہی غم اور اپنے ہی مسائل میں الجھا رہتا ہے جب انسان سوسائٹی میں آتا ہے لوگوں کے درمیان آتا ہے جب انسان مسجدوں کے اندر آتا ہے جامعہ مسجد کے اندر آتا ہے اسی طرح سے مکہ مکرمہ کے اندر پوری دنیا سے انسان اکٹھا ہوتے ہیں اہل اسلام اکٹھا ہوتے ہیں تو اس کے بعد مختلف دنیا کے اندر مسلمانوں کے دکھ درد اور غم کو ان کی پریشانیوں کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے اسی طرح سے ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے تو ایک حج کے اندر نجانے اور کتنے زیادہ فوائد اس سے وابستہ ہیں کتنے زیادہ اس سے فوائد حاصل ہوا کر سکتے ہیں اس کا اندازہ ہم اور آپ کر سکتے ہیں اسی طرح سے جو آخری رکن بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہے سوم رمضان جہاں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی خاطر اللہ سبحانہ وتعالی کے کہنے کی وجہ سے انسان دن بر بھوکا پیاسا رہتا ہے اور دوسری اور اپنی جائز جو ان کی ضروریات ہوتی ہیں ان سے بھی انسان باز رہتا ہے وہیں انسان کو اس روزے کے دریئے سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ بھوک کسے کہا جاتا ہے اور غربہ اور مساکین کتنے جو اس میں بھوکے رہتے ہیں جنہیں کھانے کو نہیں ملتا ہے ان کے دکھ درد کو انسان سمجھ سکتا ہے اسی طرح سے جہاں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت ہے وہیں اس روزے کے اچھے اثرات انسانی زندگی پر انسان کی صحت پر پڑھ کرتے ہیں جیسا کہ اطبہ نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے تو اگر ہمیں جو ارکان اسلام ہیں ان ارکان اسلام پر ان اسلام کی ستونوں اور بنیادوں پر غور کریں گے تو ہمیں اور آپ کو نظر آئے گا کہ ان سارے ارکان کے اندر نجانے کتنے زیادہ محاصن اس کے اندر موجود ہیں کہ اگر ان میں سے ایک چیز کے اندر انسان غور فکر کرنا شروع کرے تو اس کے بعد نظر آئے گا کہ ان میں سے ہر چیز سے کتنے زیادہ مفادات وابستہ ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر انسانوں کو کسی بھی عمل کا حکم دیا ہے تو کوئی بھی عمل وہ حقیر نہیں کم تر نہیں ہر ایک عمل کی اپنی ایک حیثیت ہے اور مختلف اس کے حکمتیں ہیں جن میں سے کچھ حکمتوں کا ادراک کر سکتے ہیں کچھ حکمتیں ایسی ہو سکتی ہیں وہ ممکن ہم اور آپ کے ذہن میں نہ آئیں یہ تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نمہ کی اہم حدیث جس کے اندر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جو ارکان ہے پانچ ان کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس کی شر اور اس کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی اب اس کے بعد اگلی حدیث ہے ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جس کی سند ہے حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا سلیمان بن بلال عن عبداللہ بن دینار عن ابی صالح عن ابی خریرہ رضی اللہ تعالی عن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الائیمان بدعو ستون شعب والحیاء شعبت من الائیمان یہ حدیث صحابی و رسول ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کی ہے ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی و رسول ہیں جن سے نبی صلی اللہ عنہ کی حدیث کا ایک اہم ذخیرہ اس امت تک پہنچا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل تین سال تک رہے لیکن یہ تین سال انہوں نے مکمل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی حدیث کو سننے میں گدارا ان کو یاد کرنے میں گدارا ان کی نہ کوئی تجارت تھی نہ کوئی زراعت تھی نہ اور کوئی پیشہ تھا ان کا اگر کوئی کام تھا تو صرف یہ تھا کہ مسجد نبوی کے اندر موجود رہیں صفہ کے اندر موجود رہیں اور وہاں رہے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو سنیں اور ایک ایک بات کو وہ حفظ کریں یاد کر لیں چنانچہ اور دیگر صحابہ اکرام تھے وہ ان کی اپنی تجارتیں تھیں بہت سے لوگ تھے جن کی کھیتیاں تھی اپنے مختلف کام مشغول رہا کرتے تھے لیکن ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو مکمل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حفظ کرنے اور یاد کرنے کے لئے وقت کر رکھا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا بھی آپ کو حاصل تھی آپ نے خاص طور سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے دعا فرمائی تھی کہ جو یہ سنیں وہ حدیث انہیں یاد ہو جائے اور کبھی وہ حدیث وہ بھولے نہیں چنانچہ سب سے زیادہ حدیث جس صحابی سے اس امت تک پہنچی ہیں وہ صحابی ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے روایت کردہ حدیث کی تعداد پانچ ہزار تین سو چوہتر ہے یہ وہ حدیث ہیں جو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے اور اس امت مسلمہ تک منتقل کی ہیں اس صحابی رسول نے یہ حدیث بیان کی ہے فرماتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایمان کے ستر سے زائد شاخیں ہیں بدع کا لفظ عربی زبان کے اندر تین سے لے کر کے نو کی تعداد کے لئے استعمال ہوتا ہے تین سے لے کر کے نو کی کوئی بھی تعداد ہو تین چار پانچے سات آٹھ نو اس کے لئے بدع کا لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے اور کبھی دہائی کے ساتھ ملا کر کے اسے استعمال کیا جاتا ہے جیسے بدعوں و عشرون کا مطلب ہوگا تیس چوبیس پچیس چوبیس ستائس اٹھائس انتیس تک ایسی یہاں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان کی ساٹھ سے زائد شاخیں ہیں ترسٹ چو سٹھ پینسٹ تائن نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ترسٹ ہی ہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدع کا لفظ استعمال کیا کہ اسلام کی کوئی کہ ساٹھ سے زائد شاخیں ہیں اور بعد روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اسلام کی ستر سے زائد شاخیں ہیں اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے اور اس کے اندر بیچ میں مزید یہ بات موجود ہے اسلام کے ساٹھ یا ستر سے زائد شاخیں اس کے شعبیں ہیں اور ان میں جو سب سے اس کی عالی شاخ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا اور اس کی جو سب سے ادنا شاخ ہے وہ ہے راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا اور آگے فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والحیا و شعبتم من الائیمان اور حیا اور یہ شرم یہ ایمان کے شعبوں اور شاخوں میں سے ایک یہ بھی شاخ ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان صرف اس بات کا نام نہیں کہ موراب دل سے اپنے تصدیق کر دے اللہ سبحانہ وتعالی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اللہ تعالی کی علوہیت کی دیگر اور چیزوں کی بلکہ ایمان تصدیق کے علاوہ اعمال سے بھی عبارت ہے اقرار سے بھی عبارت ہے چنانچہ جو سب سے عالی شاخ بتائی گئی ہے وہ بتائے گیا قول لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہنا اس کا اقرار کرنا مولموہ زبان سے اقرار کرنا یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے اسی طرح سے جو آخری بات بتائی گئی وہ ہے ایمان تطلعذا عنی طریق راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا اس کا تعلق عمل سے ہے تو معلوم ہوا کہ ایمان یہ صرف ایک تصدیق کر دینے کا نام نہیں مان لینے کا نام نہیں بلکہ اسلام ایمان یہ تصدیق اقرار اور عمل ان ساری چیزوں کے مجموعے کا نام ہے تو فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ایمان کی ساٹھ یا ستر سے زائد شاخیں ہیں اس کے شعبیں ہیں ایمان کے عامال ہیں مختلف ابھی ایمان کے ساٹھ سے یا ستر سے زائد جو شاخیں ہیں وہ کون سی ہیں داہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا تذکرہ یہاں پر نہیں فرمایا ہے صرف تین چیزیں ہیں جس کا تذکرہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے باقی اور چیزوں کا تذکرہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے باقی وہ چیزیں کون سی ہیں چنانچہ ہمارے علماء اکرام نے کسی طرح سے مختلف ایمان مختلف قرآن مجید کی آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ان کو نکالا کیا آخر وہ کون سے عامال ہیں جو ایمان یہ عامال ہوا کرتے ہیں اور جن کے بارے فرمایے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ سب ایمان کے شعبیں ہیں اور اس کے بعد لوگوں نے مستقل کتابیں اس پر لکھی ہیں چنانچہ ایک مشہور کتاب اس سلسلے میں ہے امام بہقی رحمہ اللہ کی شعب العیمان کے نام سے جس میں انہوں نے ایمان کے شعبیں اور ایمان کے شاخوں کا شمار کر آیا ہے ان کی شرقی ہے کہ یہ فلاں فلاں چیزیں ہیں جو ایمان کے شاخوں میں سے ہیں اسی طرح سے ایک مشہور محدث ابن حبان رحمہ اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ میں ایک زمانے تک یہ سوچتا رہا تلاشتا رہا کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ چیزیں ہیں جو ایمان کی شاخیں ہیں چنانچہ میں نے وہ تمام اطاعت کے کاموں کو میں نے شمار کیا کہ کون کون سے کام ہے جو اللہ سبانہ و تعالیٰ کے اطاعت کے کام ہیں جب ان تمام کاموں کو شمار کرنے کے بعد میں نے ان کو دیکھا تم علوم ہوئے یہ تو ستر سے کہیں زیادہ ہو رہے ہیں اس کے بعد میں نے سمجھا کہ نہیں یہ ایمان کے شاخوں سے یہ سارے اعمال مراد نہیں ہو سکتے ہیں اس کے بعد میں نے قرآن مجید کو اٹھایا اور قرآن مجید کے اندر وہ تمام اعمال جن کو اللہ سبانہ و تعالیٰ نے ایمان سے تعبیر کیا ہے ان سارے اعمال کو میں نے نکالا اس کے بعد میں نے نبی صلی اللہ سلم کی احادیث کا مطالعہ کیا اور نبی صلی اللہ صلی اللہ کے احادیث میں وہ تمام اعمال جن کو ایمانی عمل کہا گیا ہے ان تمام اعمال کو میں نے شمار کیا شمار کرنے کے بعد ان کو یقجہ کیا اب اس کے بعد قرآن کے اندر جن عمال کو ایمانی عمل کہا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر جن عمال کو ایمانی عمل کہا گیا ہے ان سب کو جب میں نے دونوں کو ملایا اور ملانے کے بعد جو مقرر ہو رہے تھے کہ جو قرآن کے اندر بھی موجود ہیں حدیث کے اندر بھی موجود ہیں جب میں نے ان کو نکال کر کے اور اس کے بعد شمار کیا تو کل یہ عمال جو بنے یہ تحتر عامال بنیں نہ اس سے ایک زیادہ نہ اس سے ایک کم کریں تم میں نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہاں پر یہی اس حدیث کے اندر ہے کہ وہ تمام عامال جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر ایمانی عمل کہا ہے وہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے وہ عامال جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی عمل قرار دیا ہے وہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے تو فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساٹھ سے زائد شاخیں ہیں ایمان کے جو سب سے اعلی شاخیں وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا اور جو سب سے اس کی ادنا شاخیں وہ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا اور آگے فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والحیاء شعبت من العیمان اور حیاء یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایمان کے شاخوں میں سے ایک یہ اہم شاخ ہے تو معلوم ہوا کہ یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا یہ ایمان کی ایک شاخ اور ایمان کا ایک جز ہے اسی طرح سے راستے سے وہ تمام چیزیں جو تکلیف دے ہوا کرتے ہیں جن سے انسان کو بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے راستے سے گزر رہے تھے کہیں کوئی پتر پڑا ہوا تھا انسان نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا یہ بھی ایک ایمانی عمل ہے راستے میں کہیں کانٹا پڑا ہوا تھا وہ انسان نے ہٹا دیا وہ ایک ایمانی عمل ہے راستے کے اندر کوئی گندگی کہیں تھی جس سے آنے جانے مالوں کو تکلیف ہو سکتی تھی وہ انسان وہاں سے ہٹا دے یہ ایمانی عمل ہے اسی طرح سے اور وہ تمام چیزیں جن چیزوں سے بھی انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے پریشانی ہو سکتی ہے ان چیزوں کو ہٹا دینا دور کر دینا یہ ایمانی عمال میں سے اسلام نے تکلیف دے چیز کو ہٹانے کو ایمانی عمل قرار دیا ہے اس کے برخلاف اگر کوئی انسان ایسا ہے جو بجائے اس کے کہ تکلیف دے چیز کو نہ ہٹائے بلکہ الٹا راستے میں تکلیف دینے والی چیزوں کو ڈالے پھر بتائیے اس کا ایمان کیسا ہوگا اسے انسان کا کہ انسان راستے میں لاکر کے کورا ڈال دے بجائے اس کے کہ راستے سے کورا ہٹائے انسان کوئی انسان اگر راستے میں لاکر کے کورا ڈال دے جدر سے لوگ آتے جاتے ہیں گزرتے ہیں وہاں لاکر انسان نے کورا ڈال دیا انسان نے اپنے گھر کا ملبا لاکر کے وہاں پر ڈال دیا انسان نے راستے میں جہاں چلتے انسان نے تھوک دیا گندگی انسان نے کر دی یا ایسی طرح سے ایسی جگہیں جو عام گدرگاہ ہے وہاں جا کر کہ انسان نے اپنی گاڑی کھڑی کر دی اسی طرح سے اپنی بائی کھڑی کر دی انسان نے جس کی وجہ سے دیگر جو آنے جانے والے لوگ ہیں گاڑی والے ہیں ان کو پریشانیاں ہو رہی تو اگر کوئی انسان ایسا ہے جو بجائے اس کے کہ لوگوں کے راستے سے تکلیف دے چیدوں کو ہٹائے الٹے وہ لوگوں کے راستے میں اگر تکلیف دے چیدوں کو ڈالے انسانوں کے راستے میں پریشانیاں پیدا کرے کہ پھر وہ انسان کا اسلام کس طرح کا ہوگا انسان کا ایمان کس طرح سے ہوگا تو اسلام یہ صرف اور صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت نماز کے دریئے سے کرے روزے کے دریئے سے کرے اس میں کوئی شبہ نہیں اور اس سے پہلے درس کے اندر آپ کو بتائے گیا ہے بھی کہ اسلام کے ارکان اور اسلام کی بنیادیں ہیں لیکن بتائے گیا تھا آپ کو کہ اور بھی بہت سارے عامال ہیں جو کہ اسلام کا حصہ اور اسلام کا ایمان کا جزہ ہیں انہی میں سے ایک جزہ یہ بھی ہے کہ اماتت الادا عن الطریق راستے سے جو تکلیف دے چیدیں ہوتی ہیں ان کو انسان راستے سے ہٹا دے اور دور کر دے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حیاء بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے حیاء جسے اردو زبان کے اندر شرم سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ انسان کسی غلط کام کو کرنے میں انسان کو شرم آئے حیاء آئے اب یہ حیاء اللہ سبحانہ وتعالی سے بھی ہو سکتی ہے اسی طرح سے حیاء انسانوں سے بھی ہو سکتی ہے اب یہیں پر سے اس درس کو مکمل کیا جاتا ہے اس تعلق سے کچھ باتیں جو رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ اندہ درس میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی اس کے علاوہ اور جو دوسری حدیث ہیں ان کے تعلق سے گفتگو ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ